موسیقی صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین اس رقم آپ کو یہ بریکنیو دیتے چلیں کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی نیاد شہری نے اپنے والدین پر مقدمہ کر دیا یہ خبروں آپ کو دے رہے ہیں لندن سے برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی نیاد اکتالیس سالہ شخص نے اپنے دبائی میں مقیم ماں باپ کے خلاف ایسا انہوکہ مقدمہ دائر کرا دیا ہے کہ ہر سننے والا اس ناخلف کی سرکت پر وسے میں آ جائے انڈیا ٹائمز کے مطابق ماں باپ نے اپنے صدیقی نامی اس پیٹے کو پڑھایا لکھوایا اور آکسفورڈ یونیویسٹی سے گرائیویشن کروا کر وکیل بنیا لیکن یہ نکٹو دوہزار گیارہ سے مسلسل بے رزگار بیٹھا ماں باپ کے خرچ پر پڑھ رہا ہے اور اب اس نے زنگی بیر کے لیے ماں باپ سے خرچ لینے کے لیے ان کے خلاف مقدمہ تجکرا دیا ہے رپورٹ کے مطابق صدیقی کے ماں باپ کا لندن کے علاقے ہائیڈرو پارک میں دس لاکھ پونڈس مالیت کا ایک فلیٹ ہے جس میں صدیقی گزشتہ بیس سال سے مفت رہ رہا ہے یہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ اسے چار سو پونڈس فی ہفتہ خرچ بھی بجوارے ہیں تام اب وہ اس ہاندانی جگڑے کی ویسے اس کی مفت خوری ختم کرنا چاہتے ہیں جس پر اس نے ادالے سے ریوک کر لیا ہے اس نے گزشتہ سال یہی استعدادہ فیملی کورٹ میں کی تھی لیکن جج نے پہلی ہی پیشی پر اس کا کیس ردی کی ٹوگری میں پھینک دیا اب اس نے کورٹ آف اپیل میں درخواست دائر کر دی ہے واضح رہے کہ صدیقی نے 2018 میں آکسفور یونیورسٹی کے خلاف بھی ہرجانے کا مقدمہ دچ کر رہا تھا جس میں 80 کروڑ پہ ہرجانے کی صدا کی گئی تھی اس نے یونیورسٹی پہ الزام آئد کیا تھا کہ یونیورسٹی میں اسے مناسب طریقے سے پڑھایا نہیں گیا تھا